اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں واشنگٹن ڈی سی جہاں پہ کہ عصداللہ خالد صاحب جو ہیں وہ پروگرام کے ہوسٹ ہیں اور وہ اپنے جو باقی شرکاں ہیں ان کا تعرف کروائیں گے جی عصداللہ خالد صاحب بہت شکریہ امیر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ عائشہ تنظیم ہے سٹوڈیو میں اور ہم سب سے پہلے جائیں گے فیلڈ میں اور کوشش کریں گے کہ کیونکہ اس پر ووٹنگ شروع ہو چکی ہے تو دیکھ سکیں گے ووٹنگ پیٹرنز اب تک کیا ہیں کیا ٹرنڈز ہیں اور سب سے پہلے ہم ووٹنگ سیشن جو ہیڈکوارٹرز پہ اس وقت جو ہیں ایرام آباسی ہیں سابق صدر ڈان ٹرامپ اور ریپبلکن کینڈیٹ کے ہیڈکوارٹرز پہ ان کے پاس پہلے ہم جائیں گے اور اس کے بعد ہم دیموکریڈک ہیڈکوارٹر جو کہ کاملہ حیرس کا جس پہ نیلوفر مغل موجود ہوں گی ان کے پاس جائیں گے اور ووٹنگ پیٹرنز دیکھیں گے اور اس کے بعد کچھ انیلیسز اور آپ کو یہاں پہ انٹرسٹنگ فیکٹ کچھ اس سے پہلے بتاتے چلیں جب تک ہم ان کے پاس کنیکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو پاکستان سے اب تک انٹرسٹ سب سے زیادہ لیا جا رہا تھا کہ کس پیٹرن پہ یہ جائے گا الیکشن اور کہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے اس کو دیکھیں گے تو کنکلوڈن جو ہے اس کی سب سے ریزلٹس جس طرح آئیشہ ہم ڈسکس کر دیتے ہوئے پہلے کہ جورجیا اور نورت کیرلائنہ کے سولہ سولہ الیکٹرول ووٹس جو ہیں وہ تو شاید سب سے پہلے پتہ چل جائیں گے apart from the 40 plus ریاستین جو ان کا ریزلٹ آئے گا پہلے تو جی سب سے پہلے جورجیا کے پولز کلوز ہوں گے اپنے وقت کے مطابق ساتھ بجے چونکہ جورجیا میں جو early ballots ہیں اور mail in ballots ہیں وہ پہلے کاؤنٹ کر لیے جاتے ہیں تو اس لیے جیسے ہی پول کلوز ہوں گے اور ان کے باقی کے جو in person ballots ہیں وہ کاؤنٹ ہوں گے تو ریزلٹ آ جائے گا نورت کیلائنہ کا ساڑھے ساتھ بجے کلوز ہوگا ان کے بھی mail in ballots پہلے اکاؤنٹ کر لیے گئے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا result بہت جلدی آ جائے گا لیکن جو باقی swing states ہیں ان کے results ہم بالکل جلدی expect نہیں کر رہے اور اریزونا کا تو خاص طور پر اریزونا اور نوارڈا کے تو کئی دن لگ سکتے ہیں تو اس لیے اس election میں جو election officials ہیں وہ ایک ہی بات سب کو کہہ رہے ہیں کہ لمبا سانس لیں انتظار کریں early جو بھی کوئی exit polls ہیں ان پہ بہت زیادہ کان نہ دھرے کیونکہ یہ election جو ہے اس میں razor thin difference ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ margin of error کے اندر اندر ہے تو اس لیے result کسی بھی طرف جا سکتا ہے تو ہم پہلے بات کرتے ہیں ایرام آباسی سے کوشش کرتے ہیں ان سے بات کر سکیں اور ایرام آباسی کیا situation ہے آپ کے پاس آپ سابقی صدر Trump کے headquarters پہ موجود ہیں Republican candidate ہیں کیا voting کی situation ہے وہاں پہ اس وقت اور کس اب تک vote ڈالنے نکلے ہیں لوگ because new york سے تو خبریں آ رہی ہیں کہ بسوں میں بھر بھر کے لوگ جا رہے ہیں ایرام آباسی سے رابطہ کرتے ہیں ابھی تک کچھ جو ہے ان تک نہیں پہنچ پائے تقنیقی غرابی کی وجہ سے لیکن واپس سوہیل صاحب سے ہم جاتے ہیں پاکستان سوڈیوز میں سوہیل وڑایچ صاحب بھی بیٹھے ہیں اور باقی بھی جس طرح حامل میری صاحب نے شروع میں کہا کہ ان کے پاس جو پینلسٹ بیٹھے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سوہیل صاحب پاکستان میں ایک جو بہت زیادہ بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ کے elections جو ہیں ان میں اگر صادر سابق صدر Trump جیت جاتے ہیں یہ election تو عمران خان فوری طور پہ رہا کر دیا جائیں گے یہ perception کیسے built ہوا ہے پاکستان میں ایک تو شروع سے ہی پی ٹی آئی نے یہ جب پرائم میسٹر تھے عمران خان صاحب اور امریکہ کے دورے پہ گئے تھے تو یہ تاثر عبرا تھا کہ ان کی وائف جو ہیں وہ بڑی بہت بڑی فین ہے خان صاحب کی اور Trump جو ہے انہوں نے بھی ان کو بڑا ایک سلیبریٹی سٹیٹس دیا ہے اس سے ایک تاثر منا اور پھر یہاں جب واپس آئے عمران خان صاحب تو یہی تاثر دیا گیا پی ٹی آئی کے سب لوگوں کو کہ انتہائی کامیاب دورہ ہوا ہے اور Trump کے ساتھ ان کی ایسے ہی دوستی ہے کشنر کے ذریعے اور ان کی وائف کے ذریعے جیسے بلکل دونوں ایک ہی طرح سوچتے ہیں اور پھر کچھ دونوں میں مماثلتیں بھی ہیں آپ کو علم ہے میڈیا کے بارے میں دونوں کی سوچ ایک تھی دونوں کی جو ہے الیکشن کے بارے میں کہ اگر ان کے حق میں نہ ہو تو وہ کس طرح سوچتے ہیں تو یہ کچھ مماثلت بھی ہیں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہر پارٹی کو امید رکھنے کا تو حق ہے نا اگر انہیں امید ہے تو امید بالکل جائز ہے انہی چاہیے امید ہاں امید پوری ہوگی یا نہیں یہ تو آپ وہاں بیٹھے جو امریکہ کے لوگ ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ سوہیل صاحب میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں سوہیل صاحب تھوڑا سا ایڈ کر دوں آپ کی بات میں کہ یہاں پہ جو ایک پاک پیک پاکستانی پولٹیکل ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے بھی صدر ٹرم پوچھے نہیں کہا ان کا یہ خیال ہے کہ صادر بائیڈن نے جو پاکستان میں سیاسی پریزنر ہیں اور جس میں امران خان صاحب بھی شامل ہیں ان کی رہائی کے لیے زیادہ کچھ نہیں کیا اور ہیومن رائٹس کے لیے کچھ نہیں کیا اور صدر ٹرم پائیں گے تو شاید کریں گے لیکن یہ بات ہے کہ یہاں پہ پاکستانی بہت ڈیوائیڈ ہیں یہ بتائیے حامد میر صاحب پاکستان میں ایڈ الیکشنز کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ کیا لوگوں کا خیال ہے کہ اگر صدر ٹرم پ آئے تو پاکستان کی طرف جو امریکہ کی پولیسی ہے جو ایک پرسیپشن ہے کہ پاکستان بیک برنر پہ ہے؟ کیا وہاں پہ جو اس کا دونوں کینڈیڈیٹس کے قریبی لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے ٹرمپ کے لوگوں سے بھی رابطہ ہے اور کاملہ ہیرس کے ساتھ بھی رابطہ ہے اسی طرح یہ ایک پرسیپشن شاید امریکہ میں ہوگی لیکن جو پاکستان میں جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ اس کو ڈھنائے کرتی ہے جی کہ ہم جو ہے وہ ٹرمپ پہ بینک کر رہے ہیں اور ٹرمپ اگر آئیں گے تو امران خان صاحب جیت جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں جی ٹرمپ آئے یا کاملہ ہیرس آئے ہم نے تو دونوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ٹھیک ہے امریکہ میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا زیادہ ٹلٹ نظر آتا ہے ٹرمپ کی طرف لیکن یہاں پاکستان میں جو تحریک انصاف کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ ان کا دونوں طرف رابطہ ہے بلکہ جو ایک کل مجھے بتا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جو ایک گرین پارٹی ہے ان کے ساتھ بھی رابطہ رکھا ہوا ہے وہ صرف اس لیے بتا رہے تھے کہ ہمارا جو ہے نا کوئی فیورٹ نہیں ہے ٹھیک ہے پاک پیک جو ہے اس کا ذکر آپ نے کیا ہے لیکن پاکستان میں جو تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہے جن کا براہ راست اپنے لوگوں کے ذریعے رابطہ ہے امریکہ میں مختلف پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ٹھیک ہے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امران خان صاحب کا نام استعمال کر رہے ہیں امران خان کارڈ کھیل رہے ہیں لیکن اگر وہ نہیں جیتے اور کاملہ حیرس آ جاتی ہے تو ہمارا کاملہ حیرس کے ساتھ بھی رابطہ ہے لیکن یہ بات وہ مانتے ہیں کہ ہم نے جو ٹرمپ کے ساتھ ہمارے روابط ہیں وہ زیادہ ویزیبل ہیں کاملہ حیرس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ زیادہ ویزیبل نہیں ہے اور اس بارے میں شہزاد اقبال صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی جی میں کیونکہ ابھی جیسے سوہل صاحب نے کہا کہ مماستت ہمیشہ ڈرو کی جاتی ہے ڈانلڈ ٹرمپ اور امران خان کے درمیان اس الیکشن کیمپین میں ہمیں وہ اور زیادہ واضح نظر آئی ہے کیونکہ جیسے امران خان نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت خاص طور پر اس کو ایک حق اور باطل کی جنگ بنا دیا تھا اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا دشمن اندرونی دشمن ہے تو یہ ٹرمپ نے اپنی اس کیمپین میں بار بار کھائے کہ ہمارا دشمن باہر نہیں ہے اندر ہے اور کئی کئی تو انہوں نے جو ہے اس قسم کی باتیں بھی کیے کہ جب وہ آئیں گے تو ایک پورا ایکاؤنٹیبلیٹی کا پروسیس ہوگا جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پولٹیکل وکٹیمائزیشن ہوگی لیکن ایک چھوٹی سی بات ڈانلڈ ٹرمپ کی پرسنیلیٹی پر کہا جاتا ہے کہ ان کو سٹرونگ مین پسند دیں اور شاید یہی ایک وجہ تھی کہ عمران خان ان کو بعد میں پسند آنے لے گئے ملتا سیاسی طور پر لیکن اب شاید ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں عمران خان is not the only person جو کہ ایک سٹرونگ مین کیریکٹر رکھتا ہے ایک اور بھی ہیں